اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناؤرین ملاؤں غنا ہے اسلام علیکم ناؤرین ملاؤں سائز کی پیاز ہے اس کو بارک سے کٹ لیں لچھے دار یہ دو چیزوں کی کوانٹیٹی ہم نے کٹ کر رکھ لی اب ہمارا سرہ اور پایا اچھی طرح سے دھو کر ہم نے چھانے میں ڈال لیا اور اگسترہ پانی جو بھی ہوگا اس کا نکل لیں کے بعد ایک دس لیٹر کا کوکر لے لیں کیونکہ کوانٹیٹی زیادہ ہے تو ہم نے بڑا کوکر لے لیا تھا کوکر میں ہم نے سرے اور پایا کو ڈال لیا اس میں دو بڑے سے اس کی پیاز کٹی ہوئی وہ ڈال دیں ایک ٹی سپون بھر کے ہم نے ہلڈی کا پاورڈر ڈال لیا ہے کیونکہ اسی طرح سے اس میں ڈالیں سے جو بھی سمل ہوگی وہ اچھی طرح سے ختم ہو جائے گی تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے اس کو اچھی طرح سے بھونائی کریں گے سارا کام سرہ اور پایا جب بھی پکائیں آپ اس کے اچھی طرح سے بھونائی کریں جو بھی سمل ہوگی اس میں اچھی طرح سے نکل جائیں اس کے ساتھ ہم اچھی طرح سے بھونائی کرنے کے بعد ہم نے ایک بڑا چمچ ادھر کلسن کا پیسٹ ڈال لیا ہے کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو ہم نے زیادہ ہی ڈال لیا تھا اس لئے ادھر کلسن ڈال لیں کے بعد اس میں ڈالیں گے پاس سے چھے چمچ ککنگ آئل کیونکہ کونٹیٹی زیادہ ہے تو آئل بھی زیادہ ہی جائے گا کونٹیٹی کم ہے تو آئل تھوڑا کم ہی جائے گا چھے چمچ تک آئل ڈال لیں آئل ڈال لیں کے بعد اس کو اچھی طرح سے بھونائی کریں سارا پروسس اچھی طرح سے بھونائی کرنے کا ہی ہوتا ہے آئل ڈال لیں کے بعد ادھر کلسن اور آئل کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے جان لگا کر بھونائی کریں کیونکہ اچھی طرح سے بڑا والا چمچ لے لیں اس کے ساتھ ہی میں نے ڈال لیا ہے تین چمچ بھر کے دھنیا پوڑر دو ٹی اسپون لال مرچ پوڑر اگر مرچ کم لگی تو پاد میں بھی ڈال سکتے ہو اگر دھنیا نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس کی کچھی سمل آتی ہے اس لئے دھنیا کی کونٹیٹی تھوڑا زیادہ ڈال لیں ہم کو اس کا شوروہ تھوڑا زیادہ چاہیے تھا تو اس لئے ہم نے دھنیا کی کونٹیٹی زیادہ ڈال لی ہے اس کو بھی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے دھنیا کا اور مرچ کا جو بھی اسمل ہوگا کچھا پن ہوگا اس کو اچھی طرح سے ختم کریں گے اب اس پر جو بھی ہم نے دس ٹیماتر تک اس کو کٹ لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ڈال لیں کے بعد پھر اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں گے سارا پروسس بھنائی کا ہی ہے یہ بھنائی ہم نے تقریباً شروع سے آخر تک ہم نے پاس 6 منٹ تک اس کو بھنائی کی ہے کیونکہ بھنائی میں ہے اس کا کچھاپن گوشت کا کچھاپن اور مسالوں کا کچھاپن اچھی طرح سے ختم ہو جائے جب تک اس کی ہم بھنائی کرتے رہے ہیں اور چمت چلاتے رہے ہیں اس کا پانی بھی ریلیز ہوگا اور پانی بھی ہم کو ختم کرنا ہوگا اس لئے اس کو اس طرح سے بھنائی کریں اچھی طرح سے بھنائی کرتے رہیں ٹامٹے بھی تھوڑے بہت سافٹ ہو جائیں گوشت میں اچھی طرح سے نیچے اوپر سارا مسالہ اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کو اچھی طرح سے بھنائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال لیا تقریباً دو لیٹر پانی کیونکہ پانی ایک دم بھی ڈال دیں تھوڑا سا حریات دھانیاں ڈال لیں اور دو لیٹر پانی ڈال لیں کیونکہ پانی ڈالنا ہے اس میں ایک ہی ساتھ میں ڈال لیں بار بار کھولتے لگاتے ہوں گے تو ہمارا سیرہ جو ہے وہ سخت ہو جائے گا اس کا گوشت اس لئے ہم پانی ایک ہی ساتھ میں ڈال دیں گے ایک ہی ساتھ میں ڈال لیں ہو اگر زیادہ ہو تو تھوڑا ہم اس کو پانی کو بھی ختم کر سکتے ہو نیچے آنچ لگا کر اس لئے ہم میں نے پانی ساتھ میں ہی ڈالوں گی یہ اچھی طرح سے بھنائی ہو چکا ہے اب اس میں ڈال لیں گے پانی پانی ڈال لیں کے بعد پانی ابھی میں نے نہیں ڈالی ہوں بس دو چمچ بھر کے اس میں سوکھا کھوپرے کا پاورڈر ڈال لیں ڈال لیں کے بعد پھر اس کی بھنائی کریں میں نے بتایا نہ تھا آپ کو بہت سارا اس میں بھنائی کرنا ہے اب جا کے اس میں پانی ڈالا ہے تقریباً دو لیٹر پانی ڈال لیں کے بعد پھر اس کو ایک بڑا اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد نیچے اوپر اس کو کر لیں سارا مسال ایک جیان ہو جائے پانی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کر اس کو کیاپ لگا دیں کیاپ لگانے کے بعد بڑا پریجر کوکر ہے اس کو چار وزل آنے دیں چار وزل آنے کے بعد اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیں پاس سے دس منٹ کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں پاس سے دس منٹ کے بعد میں اس میں کتنی سی بھاپ ہے ابھی یہ پکنے لگا ہے ہمارا سیرے کے ساراں پک چکا ہے ہمارا اسے ہرادھنیاں ڈال لیا ہے اور ہم نے بوال میں سرب بھی کر لیا ہے سیرے کے ساراں کی رسیپ آپ کو کسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیس سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ